موسیقی 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 نریندر موڈی سو بٹا سو یوگی آدھکتینات سو بٹا سو پردھان منتری کے روپ میں نریندر موڈی نے سو مہینے پورے کر لیا ہے موسیقی 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 چھ مہینے پورے کر لیا ہیں چھ مہینے پہلے پچیس مارچ کو یوگی نے دوسری بار دیش کے سب سے بڑے سوبے کی کمان اپنے ہاتھ میں لی تھی پچھلے سو مہینے میں موڈی نے کئی منتری بنائے کئی مکھ منتری بنائے لیکن موڈی نے اس طرح ایک ہی نیتا کے کندے پر ہاتھ رکھا یوگی آدھتناتھ نے اپنے کان سے موڈی کا یہ بھروسہ حاصل کیا ہے موڈی نے یوگی کے کندے پر ہاتھ تب رکھا جب یوگی نے پانچ سال شاسن چلا کر دکھا دیا اس لیے موڈی کے بارے میں یوگی کیا کہتے ہیں اس میں پولٹکس کی ٹرو کیمیسٹری ہے دیش کو بچانے کے لیے پی ایم صاحب کے اس ویجنری نیترتوں میں جہاں پر ایک ایک بیکتی کو بچانے کے لیے جو پریاد سوئے اس کی کسی کی جاتی نہیں دیکھی گئی کسی کا مط نہیں کسی کا مجھب نہیں کسی کی چھتر نہیں کسی کی بھاسہ نہیں ہر ناغری کو بھارت کے ہر ناغری کو سندھا اپلپ دوئی اور اپنے سہیوگی دیشوں کو بھی مطر دیشوں کو بھی سہیوگ کیا گیا بہت بڑا کارے تھا کورونا پرابندن کا وہ کارے ایک توس دوران وا دوسرا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں افغانستان سے بھاگ رہی ہیں بھارت ریکس کیوں کر رہا ہے اپنے ناغری کو سورکسیت نکال رہا ہے یہ ایسے یکرین میں ہوا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے کو جو بڑی طاقتیں کہتے ہیں وہ پلان کر رہی تھیں اپنے ناغری کو ایسے چھوڑ دے رہی تھے لیکن بھارت نے نہ کیول بھارت کے ناغری کو بلکہ دنیا کے تمام دیشوں کے ناغری کو بھی سکوصل یدھ کے میدان میں دو دیش جب لڑ رہے ہو کسی تیسری دیش کے راستہ دھیکس کی یعنی انٹروین کے قارن یدھ رکا ہو اور اپنے ناغری کو سورکسیت نکالنے کے بعد پھر وہ یدھ پرارم ہو گیا ہو یہ پہلی بار ہوا ہے اکیلے یوگی ہی نہیں بلکہ دنیا کہتی ہے موڈی بیسٹ ہے نرینڈرموڈی ہی انڈیا میں فرسٹ چوائس ہے گلوبل لیڈرز کی اپروول ریٹنگ میں نرینڈرموڈی چھہتر فیزدی اپروول ریٹنگ کے ساتھ ٹاپ پر ہے چھہتر فیزدی کی اپروول ریٹنگ کے مائنے کیا ہے اسے کامپریجن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے بریٹن کی نئی پرائیم منسٹر لیزٹرس کی اپروول ریٹنگ صرف ستائیس فیزدی ہے فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینوڈ میکرون کی اپروول ریٹنگ اٹھائیس فیزدی تک روک جاتی ہے جپائن کے پیم ہومیوں کیشدہ کے پاس اکٹیس فیزدی کی اپروول ریٹنگ ہے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو چوالیس فیزدی اپروول ریٹنگ ملی ہے دیش کی سب سے بڑی کورسی پر سو مہینے پورے ہوئے تو موڈی نے کیا کیا پردھان منتری نے آج پنڈت دین دیالوپادیای کو یاد کیا ہماری آجادی تبھی سارتک ہو سکتی ہے جب وہ ہماری سنسکریتی اور پہچان کی ابھیوقتی کرے اسی ویچار کے آثار پر انہوں نے دیش کے وکاس کا ویجن نرمیت کیا تھا دین دیالوپادیای جی کہتے تھے کہ دیش کی پرگتی کا پیمانہ انتیم پایدان پر موجود بھیقتی ہوتا ہے آج حدی کے امرت کال میں ہم دین دیال جی کو جتنا جانیں گے ان سے جتنا سکھیں گے دیش کو اتنا ہی آگے لے کر جانے کی ہم سب کو پریڑا ملے گی موڈی آج پردھان منتری ہیں جب وہ کچھ نہیں تھے تب وہ کیا کہتے تھے آج کے موڈی اور تب کے موڈی کے ویچار الگ ہیں یا موڈی اسی سوچ پر آگے بڑھ رہے ہیں جو ان کے موڈ ویچار ہیں جن کو موڈی نے راشپری سویم سیوک سنگ کی شاکھاؤں میں گھٹی بنا کر پیا ہے ہم نے لگاتار کہاں ہے انتیو دے کی بات آخری آدمی مہتما گاندھی بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک سواج کے آخری آدمی کا وکاس نہیں ہوتا ہے وکاس کی دھارہ اس تک نہیں پہنچتی ہیں تب تک وہ وکاس وکاس نہیں ہیں ہم بھی جب شاکھان میں بیٹھے ہیں تب پنڈی دہال دفاع جیہ جی نے ہمیں انتیو دے کا جو سندیش دیا ہے آخری آدمی کے وکاس کی چنتہ کا اس آخری آدمی کے وکاس اس ہمارے کمیٹمنٹ کو پھر سے دھارہ کر کے ہماری ساری یوجناوں کو اس آخری آدمی کے وکاس تک پہنچانے کے لیے سنگڑھن کے روپ میں شانسک کے روپ میں ہمیں اس صدی کے اندر اپنے آپ کو سجد کرنے کے لیے اگرسر ہونا ہوگا نرندر موڈی نے جو بات 1999 میں کہی تھی موڈی آج بھی اسی بات کو دھاراتے ہیں پردان منتری کے سو پرمکھ بھاشنوں کو دیکھ لیجئے لال کلے سے موڈی کے نو راشتری سمبودھن دیکھ لیجئے یا پھر سو مہینے میں موڈی کے کام اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک کومن تھریڈ بنتا ہے جس میں آخری آدمی وکسط بھارت ایک بھارت شریشت بھارت نیشن فرسٹ راشتر پرثم سوچ بھارت آتمنیر بھارت میک ان انڈیا میک فار دو ورڈ ووکل فار لوکل سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وکاس سب کا پریاس ایچے شبد بار بار آتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہی چلے گا بہت بڑے سنکلپ لے کر کے چلنا ہوگا اور وہ بڑا سنکلپ ہے فکسط بھارت اور اس سے کچھ کم نہیں ہونا ہے ایک سو تیس کروڑ دیس سواچیوں میں ایک تا نا کوئی اپنا نا کوئی پڑایا ایک تا کی طاقت ایک بھارت شریفت بھارت کے سپنوں کے لیے موڈی کے پاس آخر ایسا کون سا تیر ہے جو بپکش کے پاس نہیں ہے موڈی کے تیر ہمیشہ نشانے پر کیوں لگ جاتے ہیں اور ویروڈھی چوک کیوں جاتے ہیں اصل میں نرل موڈی کے نمبر اتنے بڑے ہیں کہ ویروڈھی اس پر بات کرنے سے بھی گھبر آتے ہیں اس لیے وہ جب بھی ملتے ہیں ادھر دھر کی باتیں کرتے ہیں ایک ہزار لاکھ میٹرک ٹن اناج کا وطر اسی کروڑ غریبوں کو مفتراشت پی ام آواز یوجنا میں تین کروڑ گھروں کا نرمان گیارہ کروڑ گھروں میں شوچالے کا نرمان 39 کروڑ لوگوں کو پی ام سرکشا بیما 13 کروڑ لوگوں کو پی ام گیون جیوتی بیما 19 کروڑ لوگوں کو آئیشمان کارڈ سے مفتلا ہے 36 کروڑ چھوٹے ادھنیوں کو مدرالون 33 لاکھ رہڑی پڑھری والوں کو سوندھی لون 9 کروڑ مہلاؤں کو غیس کنیکشن سو بھا کی یوجنا میں 100 فیزدی گھروں میں بجلی کنیکشن انتیو دیکھ کہنے کو ایک شبد ہے موڈی کے لیے یہ گائیڈنگ پرنسپل ہے موڈی کی کشمیر پولیسی کے آلوچک بہت ہے سیاسی ویپکش میں بیٹھا ہر نیتہ پردھان منتری کی کشمیری نیتی کی آلوچنا کرتا ہے لیکن موڈی نے کشمیر سمسیہ کو ڈلی میں بیٹھ کر نہیں دیکھا ہے بلکہ شنگر کے لال چوک پر جا کر دیکھا ہے جہاں ایک اے 47 سے گولیاں چلتی تھی جہاں ہر گھنٹے ٹیلریسٹ اٹیک ہوتے تھے جہاں سینہ بھی بختربند گاڑیوں میں چلتی تھی موڈی نے 30 سال پہلے وہاں جا کر درنگا فہر آیا تھا ایسے ہیں نرینڈر موڈی وہی موڈی پھر سے یودکشتر میں بڑا رانکشتر دوہزار چوڑیس میں سجے گا اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے گجرات اور ہیمانچل پردیش میں اسی سال چناؤں ہیں راجستان، مدیپردیش، 36 گڑھ، کرناٹک، تیلنگانہ، تریپورا، میگھالے، نگالینڈ اور مجورم میں بھی 2030 میں چناؤں گے گجرات چناؤں کے لیے موڈی کے کٹر دشمن اسد الدین ویسی اندینو ہیدر آباد تو احمد آباد کی فلائٹ بار بار پکڑ رہے ہیں دیش کے پدان منطری سے آپ پوچھیں گے دیش کے پدان منطری ڈالر ایٹی ون ہو گیا تو بھاشپا والے بولیں گے کیا پدان منطری نے مغلوں کو ختم نہیں کر دیا جب پوچھیں گے نوکری نہیں ہے تو بی جے پی والے بولیں گے اس کا ذمہ دار اورنگ زیب ہے موڈی کہاں ہیں آنے نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری ہو چکا ہے نوجوان کو روزگار نہیں ملتا مگر بھاگپا والے صرف ہندو مسلم ٹینچن کی بات کرتے ہیں OEC موڈی پر بھی ویانگ کرتے ہیں اور بھاگپا کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں بھاگپا اگر ہندو مسلمان ایکتا کی بات کریں بھائی چالہ بڑھانے کی بات کریں تو بھی OEC کو خٹکتے ہیں بھاگپا مسجد گے مدرسہ میں جا کر مسلم بچوں سے ملے تو بھی OEC نے اپنا پروپیگینڈا بند نہیں کیا ایک نیا ڈراما کر رہی ہے اور نیا ڈراما کیا ہے کہ موہن بھگوت RSS کے سر سنگچالک ڈلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے ڈلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے اور مدرسے میں جا کر انہوں نے خوران کی تلاوت کو بھی سنا مدرسے کے بچوں کو بھی دیکھا میں گجرات کے اس دعا پورا میں کھڑے ہو کر موہن بھگوت صاحب سے اپیل کر رہا ہوں کیا آپ بلقیز بانوں سے مل کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تجھ پر ظلم ہوام انصاف دلائیں گے موہن بھگوت ان ظالموں کو موڈیس بی جے پی کی سرکار چھوڑتی آئے اور جب جیل سے نکلتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ جو ایک بچی پر ظلم کیے ان پر پھول برسائے گئے کیا موہن بھگوت بلقیز بانوں سے مل سکتے ہیں ملو مل کر بتاؤ بولو کہ انصاف یہ ہوتا ہے سیاست میں نرندر موڈی اپنے کسی بھی ویروڈی کو فری ہینڈ نہیں چھوڑتے او ایسی بھی بول رہے ہیں جلد ہی موڈی بولنے والے ہیں نوراتری کے دوران موڈی کا گجرات پروگرام بندھا ہے پردھان منتری امباجی مندر جائیں گے دیوی کی پوجہ کریں گے اور پھر چنانوی رنپون میں بھی دہالے یوگی آدھتناتھ اترپردیش کو دوہجار چوبیس کی رفتار سے دوڑا رہے ہیں پانچ سال کا لوگ کلیان سنکل پت یوگی دو سال میں ہی پورا کرنا چاہتے ہیں جہاں دوہزار بائیس میں کیے گئے سارے وائدے دوہجار چوبیس تک پورے ہو جائیں اگلے مہینے سے یوگی کرناٹک بھی دیکھیں گے سولہ اکٹوبر کو یوگی کرناٹک میں مہاکم میلکہ سبحارم کریں گے ان کو بینگلورو اور اولڈ میسور میں پارٹی کو مضبوط کرنے کا ٹاسک ملا ہے جس کے لیے یوگی ہرمہینے کرناٹک جائیں گے سوال ہے کہ وپکش کیا کر رہا ہے راہول گاندھی پیدل ہیں اور کانگریس دوراہے پر کھڑے ہو کر راستہ تلاش رہے ہیں گرینڈ اولڈ پارٹی کے پاس لے دے کر دوہی راج بچے راجستان کے مکہ منتری کا جائپور سے دلی ٹرانسپر ہو رہا ہے اس لیے جائپور میں مکہ منتری پد کے لیے اندر ہی اندر جوتم پہجار مچی ہے گہلوت کا کانگریس ادھاکش بننا لگ بھگ لگ بھگ کنفرم ہو پھر بھی سی ایم کی کورسی سے چپ کے رہنا چاہتے ہیں دیکھئے میں نے کیوں منتری رہے اور ہاتھک بنے پہلے بھی یہ بات اس پچ کر چکا ہوں میرا بس چلے تو چالیس سارے لگاتا میں پدو پہ راؤں گا گہلوت کے دلی جانے پر سچن پائلٹ کو اپنے لیے موقع دکھ رہا ہے مگر ایک بار کی بغاوت سے ان کا ریکارڈ خراب ہے اس لیے گہلوت کیمپ ان کو باغی بتاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سڑی انتر کر رہی ہے پورے دیس میں سرکاریں گرانے کا یہ مونیٹر ہے کلاس کے کہ بھائی تو دوسرا نیا مونیٹر سمالنے میں جا رہا ہوں کل کو بی جے پی گھسے اور یہاں پہ سرکار میں توڑ فور کر دے اور انیاء ہی نہیں ہو جائے وہاں پہ وہ پورے کے پورے چالیس مہاراست کے لے گئے ایم پی میں لے گئے کیا نہیں کیا بی جے پی بی جے پی تو ودایہ گھوٹالا کانڈ سبجکے کرتی ہے تو بی جے پی سے بھی تو سرکار کو بھی بچانا ہے سونیا جی جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا ہمارا جس وقت جائپور میں ٹینچن ہائی ہو رہا تھا ڈلی میں لالو یادو اور نیتیش کمار دس جنپت میں سونیا گاندھی سے ملاقات کر رہے تھے لالو اور نیتیش سے سونیا کی ملاقات آج کے لیے نہیں ہے یہ ملاقات دوہزار چوبیس کے لیے ہیں دوڑوں ہم لوگ ملے ہیں اور بھاجپا کو ہٹانا ہے دیش کو بچانا ہے چلے سب کو اکٹھا ہونا ہے جیس طرح سے بیہار میں ہم لوگ اکٹھا کر کے بھاجپا کو بیدا کیا ہے اس کا ریسپانس پورے دیش میں ہے اور ہم ایک ہے ہم لوگ اور سونیا جی سے ہم لوگ نے اگرہ کیا کہ آپ کی سب سے بڑی پاتھی ہے آپ کو اس میں سب کو بلائیے کٹھا ہو کر کے ہم لوگ بات کریں اور بات کر کے انہوں کو بیدا کریں چونسٹ پہنسٹ کے جی چونہ ہونے والا ہے چوبیس میں چوبیس میں میڈم نے کہا ہے کہ ہم ہمارا سنگتھن کا ادھرکس کا چونہ ہونے والا ہے اترس بارہ دن کے بعد ہم آپ لوگ سپسید ملے گئے اور نیا جو پریسیڈنٹ آئیں گے جو بھی ہو تو ان کو سب کو بیٹھا کر کے ہم لوگ ایک اٹھا بات کریں سونیا گاندھی کانگریس ادھکچ کی کورسی بھلے ہی گاندھی نہرو پریوار سے باہر جانے دے رہی ہے لیکن چوبیس میں پردھان منتری پت کے لیے راحل گاندھی ان کی فرسٹ چوائس ہے قابلے گوھر یہ ہے کہ بیہار کے نیتا ہریانہ کے فتحباد میں وپخش کی ساجہ ریلی کے بعد سونیا گاندھی کے دربار میں پہنچے فتحباد میں کیا ہوا ہریانہ کے فتحباد میں انڈین نیشنل لوگگل کے نیتا اوم پرکاش چوٹالا نے وپخش کے تمام نیتاؤں کو ایک منچ پر لانے کا پریاس کیا اس میں جیڈیو کے نیتیش کمار آئے ان سی پی کے شرط پبار آئے آر جیڈی کے تیجسوی یاد آو آئے شیروہ مانی اکالی دل کے سخبیر بادل آئے سی پی ایم کے سیتا رام یہ چری آئے لیکن ٹی ایم سی کی ممتاب انرجی نہیں آئے عام آدمی پارٹی والے کجریوال نہیں آئے سماج بادی پارٹی والے اخلیش یادب نہیں آئے ٹی آر ایس والے کیسی آر نہیں آئے شیو سینہ والے تھاکرے نہیں آئے ایک ہی اچھا ہے کہ پورے دیس میں ایک جھٹ ہونا ہوگا ایک ساتھ ملنا پڑے گا آئیے میرا جو آگرہ ہے سردھے اومپرکاس چوٹالا جی سے چرنس پرس کرتے ہوئے پھر ان کو ہم کہیں گے کہ جرہ یہاں آپ کے ساتھ کتنے لوگ آئے ہوئے اب آگے بھی جیادہ سے جیادہ پارٹیوں کو جوڑنے میں لگیے اب کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی پارٹی ایسا ہو سکتا ہے کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بینہ سی پی آئی سی پی ایم کے مالے کے کوئی بات ہوگا سب طرح کے لوگوں کا ان میں جو پارٹیاں ہیں بیبن راجیوں میں اور ہم تو بھائی آگرہ کریں گے میرا بتواتا نہیں ہے سنیے گا آپ لوگ ہم تو کہیں گے کہ اور ادھک سے ادھک پارٹیاں ایبن کانگریس پارٹی سے بھی ہم لوگ انہاروز کیا ہے اور سب لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک جوٹ ہو جائیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ دو ہزار چوبیس میں جو لوگ سبح کا چناؤ ہے اس میں وہ جیتنے کا تو سوال ہی نہیں ہے بری طرح ہاریں گے اور ان کا راج نہیں رہے گا ہریانہ میں چناؤں نہیں ہے یہاں پہنچنے والے نیتا انیس سو چھیانبے والا موڈل دیکھ رہے ہیں جب چھیالیس سانساد ہونے پر بھی ایچڈی دیو گوڑا دیو گوڑا سے بھی پہلے ایک بار دلی میں سرکار بنانے کا بیڑا دیویلال نے اٹھایا تھا اب دیویلال کے بیٹے چوٹالہ آ گیا ہے چوبیس کے چناؤں کے لیے ویپکش کا یہ پکا پکایا گڑ بندھن ہے ایک بار اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے لیکن وہ سمیں کچھ اور تھا یہ سمیں کچھ اور ہے تب موڈی نہیں تھے آج دلی میں موڈی ہیں چودہ اور انیس میں بری طرح ہارا ویپکش موڈی سے لڑ پائے اس کے لیے بھی اسے ابھی بہت محنت کرو ادھر پاکستان میں ہر کسی کو پردھان منطری شہباز شریف کی واپسی کا انتظار ہے شہباز پچھلے بارہت دنوں سے ویدیش دورے پر ہیں اور پاکستان میں زبدست حلہ مچا ہوا ہے شہباز شریف نے یو این میں کشمیر کا مدہ اٹھایا تھا سوچا تھا پاکستان میں ان کی تعریف ہوگی وہ ٹرنڈ کریں گے شہباز نے جو کارنامہ کیا اس کے بعد وہ پوری دنیا میں ٹرول ضرور ہوئے پوری دنیا پاکستان پر ہس رہی ہے اور پاکستان اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے یہ پاکستان میں ٹرنڈ بھی کر رہا ہے کہ آپ صفحات کے اوپر تھوک لگا لگا کے پلٹ رہے ہیں تو آپ وزیراعظم پاکستان ہیں یہ تو مینرز کی بات ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پہلے دنیا کے وزیراعظم منگے ہیں جو تھوک لگاتا ہے صفحوں کو پلٹنے پر تھوک لگاتا ہے پاکستان میں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری قوم کو تھوک لگا دی تمام تر لوگوں نے واہ آکر میڈم پریزیڈنٹ کا لیکن لکیر کا فقیر اسی کو کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو جی یہ کاغذ سے پڑھ کے کرنی تھی تقریر سامنے چاہے میڈم ہے یا مسٹر ہے یہ قصیدے پاکستان کے پردان منطری شہباز شریف کی تعریف میں پڑھے جا رہے ہیں جنہوں نے یو این میں تازہ تازہ بھاشن دیا ہے سپیچ میں کشمی راگ بھی لگایا جناب نے سوچا ہوگا انٹی انڈیا ایجنڈا چلائیں گے مسلمان مسلمان کریں گے تو پاکستانی جنتہ خوش ہوگی لیکن سیوکتراشتر کے منچ سے شہباز نے جو حرکت کر دی اس سے پاکستان کی بیزتی اور زیادہ ہو گئی کسی نے مجھے دکھایا بڑی خوبصورت بگنن کی شہباز شریف صاحب اس کے فوراں بعد تھوک لگا میں اس پہ پانچ چار کولم لکھ چکا ہوں میں نے بڑے بڑے اس ملک کے جید حکمرانوں کو دکھائی یہ حرکت کرتے ہوئے یہ کوئی شرم حیاء نہیں یہ اب بہم اب یہ میری میز پہ پڑھائیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کتاب کا صفحہ الٹنے کے لیے ہے بلکل ایسی یہ پانچ ہے جن کو اتنی تمیز نہیں جو اچھے پڑے لکھے گھرانوں میں بچپن میں سکھا دی جاتی ہے تو وہ جن کے پلے ہے ہی کچھ نہیں ان سے آپ نے ایکسپیکٹ کرنا اچھا دوسری طرف وہاں میں ماشاءاللہ بلکل سکھ وہ بیسے بدپرستی چھوڑ کے بدپرستی چھوڑی شخصیت پرستی شروع کر دی مینہ دینارے بجنگی پٹو زندہ ہے زندہ ہے پتہ ہی نہیں تمہیں پٹو نے کیا کیا ایسا نہیں ہے شہباز شریف پہلے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی اور پاکستانی تمیز کو انٹرنیشنل لیول پر ایکسپوز کیا اس سے پہلے پاکستان کے پور وراشت پتی تو یون کے پوڈیم پر چونگم تک چپکائے تھے آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری جب بطور صدر یونائٹی نیشن میں تقریر کرنے گئے تھے تو موں میں چونگم تھی جب اٹھ کے گئے کسی نے کہا نہیں انہیں کہ یار آپ یہ چونگم لے کے جا رہے ہیں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں اب جب گئے وہاں پر تقریر کرنے لگے تو احساس ہوا کہ چونگم ہے میرے موں میں تو انہوں نے موں سے نکال کے وہ جو ڈائس ہے جو پوڈیم ہے اس کے ساتھ اس کو چپکایا اب محصوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیمرے ہر طرف سے لگے ہوئے بہت پاکستان کی میں کہوں کہا اس پہ وہ جو بریکٹس میں کہتے ہیں پھر عزت افزائی ہوئی لوگوں نے بہت برا بھلا کہا اب جناب یہ قبلہ شہباز شریف صاحب یہ وزیراعظم بنے اور یہ وہاں پر گئے تقریر کرنے کے لیے تو پیجز تھے بہت زیادہ جن پر تقریر لکھی ہوئی تھی کیونکہ پرچیوں کے بغیر تو تقریر کرنے سکتے ہیں تو وہاں پر اب صفحے پلٹ رہے ہیں تو تھوک لگا کے تو یہ اب آصف زداری کے بعد پہلے دنیا کے وزیراعظم بن گئے ہیں جو تھوک لگاتا ہے صفحوں کو پلٹنے پر تھوک لگاتا ہے ویسے پاکستان میں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری قوم کو تھوک لگا دی اندھیر نگری چوپٹ راجہ ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خاجہ ایک لائن میں یہی پاکستان کی کہانی ہے کچھ پاکستانیوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے پاکستان کا وزیراعظم سوٹ بوٹ پہن کر کیسے سپیچ دینے چلا گیا یہ تو اسلامی سٹیٹ اور پاکستان کے خلاف ہے پاکستان میں ہائے توبہ مچ گیا امران خان صاحب نے قومی لباس میں خطاب کیا تھا بشاوری چپل پہن کے اور قومی لباس پہن کے انہوں نے خطاب کیا تھا جبکہ شہباز شریف صاحب نے یہ خطاب کیا ہے مغربی لباس پہن کر یعنی پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کر انہوں نے یہ خطاب کیا ہے امران خان صاحب کے خطاب میں اگر آپ تصویر دیکھیں تو سامنے آڈینس بھری پڑی تھی اور وہ سننا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ آدمی کیا کہتا ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے ایک خالی کرسیاں تھی اور بہت تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ براجبان تھے شہباز شریف کی تقدیر میں ہمیں اعتماد کی کمی دکھائی تھی یعنی ہمیں سب کوئی کچھ کنفیوز لگے وہ کبھی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کبھی دائیں بائیں دیکھتے تھے کبھی چوری چوری سامنے جھانکتے تھے جیسے چوری چوری کوئی نظروں میں جھانک رہا ہوتا ہے تو اس طرح شہباز شریف صاحب تھوڑے سے پریشان لگ رہے تھے پھر وہ تھوک لگا لگا کے صفوں کو پلٹ رہے تھے یہ پاکستان میں ٹرینڈ بھی کر رہا ہے کہ آپ صفہات کے اوپر تھوک لگا لگا کے پلٹ رہے ہیں تو آپ وزیراعظم پاکستان ہیں یہ تو مینرز کی بات ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ویسے بھلا کوئی کیوں نہ پاکستان پر ہسے جہاں پر پردان منطری کے جوتے اور پیشاوری چپل پر چرچا ہو ویسے پاکستان کے پی ایم شہباز شریف نے ایک نہیں کئی ایسی حرکتیں کی ہیں جس کے بعد ہسی کو روکنا مشکل بھی ہو جاتا ہے خود پاکستانی بھی ہس رہے ہیں اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب کاغذ وہاں پر ایک انتہائی عجیب سی حرکت تھی ان کی اور ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم پر دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے دنیا کا سال کا سب سے اہم ترین ملہ سجتا ہے اس میں اپنی قوم کا مقدمہ رکھنا ہوتا ہے اس میں اپنے ملک کا مقدمہ رکھنا ہوتا ہے چار پانچ چیزیں ہیں جو شباز شریف صاحب نے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ عجیب و غریب کی ایک تو جی شباز شریف صاحب نے وہ جو کاغذ آگے پیچھے کرنے والی ان کی حرکت تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر صدارت جو ہیں وہ خاتون کر رہی تھی تمام تر لوگوں نے وہاں آ کر میڈم پریزیڈنٹ کا لیکن لکیر کا فقیر اسی کو کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو جی یہ کاغذ سے پڑھ کے کرنی تھی تقریر سامنے چاہے میڈم ہے یا مسٹر ہے تو انہوں نے اسے مسٹر پریزیڈنٹ کہنا ہی بہتر سمجھا کہ میں اپنے سکرپٹ سے ادھر ادھر نہ ہوں اور یہ بڑی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں ملک کا مقدمہ رکھنا ہوتا ہے یہ وہاں پہ اپنا وزیر خرجہ پروموٹ کر رہے ہیں اتنے بڑے بنچ پر پاکستان جیسے چھوٹے ملک کا لیڈر نروس ہو بھی جائے گا پچھلی بار عمران خان پرائم منسٹر موڈی کو پریزیڈنٹ موڈی بولتے رہے تو اس بار شہباز شریف میڈم پریسیڈنٹ کو مسٹر پریسیڈنٹ کہہ گئے پاکستان اپنے وزیر آزم شہباز شریف پر ہستا ہے لیکن پاکستان میں جب ہندوستان کی پردان منتری نرندر موڈی کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی ایک دوسرے سے بھیڑ جاتے ہیں یہ نظارہ آپ پہلی بار دیکھیں گے جب پاکستان میں ایک پاکستانی موڈی کی برائی کرتا ہے تو دوسرا پاکستانی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا نرندر موڈی تو اپنے ملک کے لئے بہت اچھے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسی لئے تو انڈیا نے اس کو دوسری بار الیکٹ کیا ہے ملک کے بارے میں وہ نہیں کرتے وہ اپنا سوچتے ہیں وہ چیز اپنی جمال کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن نرندر موڈی کدھر اپنا سوچتے ہیں ہمارے پولیٹرکل لیڈرز اپنے لئے سوچتے ہیں نرندر موڈی تو اپنے ملک اپنے قوم کے لئے سوچتا ہے بہت سپورٹر ہو خان کا لیکن اس کے اپنا جو پہلا جو نظریات اور ابھی اس کا جو پوائنٹ اپی ہوئے بہت ریفرنٹ ہیں اور راجستان میں اگلا مکہ منتری کون ہوگا شاید کچھ دیر میں وہ سامنے آ جائے ابھی آپ کو بتا دیں کہ تمام جو ودائک ہیں ودائک دل کی بیٹک میں حصہ لینے کے لئے پہنچ رہے ہیں ان کا پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور سی ایم آواز جو اشوگ گہلوت کا آواز ہے وہاں پر تمام ودائکوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اس سے پہلے جسے کہ ہم نے آپ کو بتایا الگ الگ منتریوں کے گھر پر بیٹک ہو رہی تھی اب راجستان میں ودائک دل کی بیٹک شروع ہونے والی ہے کچھ ہی دیر میں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اشوگ گہلوت کا آواز ہے جس میں ابھی بس کچھ ہی دیر میں یہ بیٹک شروع ہوگی اب دیکھنا ہوگا دو نام جیسے کہ ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ چرچہ سچ ان پائلٹ کے نام کی ہے اور دوسرا سی پی جوشی کے نام کی بھی خاصی چرچہ ہے سی پی جوشی کافی نزدیکی ہے اشوگ گہلوت سے ان کی اور تمام ودائک ابھی ہم نے کچھ منتریوں کو بھی سنا جن کا یہ کہنا تھا کہ اب چناو میں جانا ہے اس لیے اشوگ گہلوت نے جو کام کی ہے اس کے بیسس پہ جانا ہے تو اس لیے جو نام ہے وہ اشوگ گہلوت خیمے کا ہی ہونا چاہیے اب دیکھنا ہوگا کچھ ہی دیر میں یہ بیٹک شروع ہونے والی ہے منیش بھٹا چارے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ منیش اب ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں جو آواز ہے اشوگ گہلوت کا وہاں پر ودائکوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دیکھیں ودائک وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن ودائک شانتی داریوال کے گھر سے اب نکل رہے ہیں کچھ دیر پہلے یہاں پر اندر پرطاپ سنگھ کھاچری آواز تمام ودائکوں کو اندر سمبودھت کر رہے تھے اور منچ پر جوڑ جوڑ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں گہلوت گھوٹ ایک ساتھ ہے اور سب ہی ودائک ایک ساتھ ہے جو فیصلہ مکمتری اشوگ گہلوت کی طرف سے یا میسیج ہے یا جو پورا ایک گھٹ یہ تیہ کرتا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں کل ملا کر لگ بگ اسی ودائک یہاں پر اندر پہنچے ہیں جس میں کیبٹ منتری راج منتری جو تمام ودائک ہیں وہ ہیں کل ملا کر اس میسیج کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ میسیج ہے کہ اشوگ گہلوت کے پاس نمبرز ہیں یعنی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ نمبر گیم میں یہ دکھانے کی کہ سچین پائلٹ مکمتری بنیں گے تو لیکن یہ راہ بہت زیادہ ابھی پائلٹ کے لیے مشکل ہے کیونکہ اب رائے مشویرہ یعنی رائے مشویرہ کا دور شروع ہوگا کیونکہ آلہ کمان کی طرف سے یہ ایک میسیج جرور جائے گا کہ جو کوئی بھی فیصلہ ہوگا یعنی راجستان کا مکمتری کون ہوگا اس میں رائے مشویرہ جروری ہے رائے مشویرہ کس سے ہوگا رائے مشویرہ ہوگا راجستان کے ودائکوں سے راجستان کے ودائک کس کے ساتھ ہیں وہ ایک گھٹ ایک ساتھ نکل کر یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں یعنی سی ام آر تک کہ جب جائیں گے تو وہ یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں یعنی گہلوت کے ساتھ ہیں نمبر گیم میں گہلوت آگے ہیں لہٰذا اگر یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ سچین پائلٹ کو راجستان کا مکمتری بنائے جانے کی چرچہ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ویدھائے اسطیپہ دے سکتے ہیں دباؤ کی راج نیتی ہو سکتی ہے کیونکہ اندر منیج ذرا دو چیزیں آپ سے سمجھنا چاہیں گے ایک کیا مکمتری اگلا کون ہوگا راجستان کا وہ نام آج صاف ہو جائے گا یا سارا میٹر جو ہے وہ آلہ کمان کے پاس جائے گا فائنل فیصلہ دس جنپت سے ہونا ہے دوسرا یہ کیا اشوگ گہلوت کی ابھی بھی کہی نہ کہی منشاہ یہ ہے کہ دونوں پوسٹ ان کے پاس رہیں کیونکہ جس طرح کا پریشر بن رہا ہے کھاچری آواز کا اپنے ذکر کیا شانتی دھاریوال کا اپنے ذکر کیا کیونکہ نیتا اشوگ گہلوت ہے یادی چنام میں جانا ہے تو ان کے اچھے کاموں کے بیسز پہ جائیں گے تو اس لئے مکھے منتری وہی رہیں دیکھیں پہلی بات تو صاف ہے کہ لگ بگا تصویر صاف ہو جائے گی کہ راجستان کا مکھے منتری کون ہوگا اور اسی کی قوایت چل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ویدھائک دل کے بیٹھک جو سات بجے ہونی تھی وہ آٹھ بجے تک ہو گئی ہے گڑواجی چرم پر ہے سارے ویدھائک یہاں پر موجود ہیں اور اب وہ ایک میسز دینا چاہ رہے ہیں آلہ کمان کو جو تمام ویدھائک ہیں وہ کیا چاہتے ہیں دو دن پہلے مکھے منتری اشوگ گہلوت سے جب سوال کوچی میں پوچھا گیا تھا کہ راجستان کا مکھے منتری کون ہوگا تو اشوگ گہلوت نے کوچی میں بھی ایک بات کہی تھی کہ راجستان کے جو ویدھائک ہیں ویدھائکوں سے رائے مشویرہ کیا جائے گا ویدھائک جو چاہیں گے وہ مکھے منتری ہوگا اور اس کے بعد آلہ کمان اپنا فیصلہ لے گا ٹھیک ویسا ہی ہوا یعنی اس بات کا سندیش صاف تھا کہ کہیں نہ کہیں رائے مشویرہ کا دور چلے گا ایک لائن ایک سوتر کی طرح سے پورا کارکرم نہیں ہوگا کہ آلہ کمان ایک میسیج پڑھ لے اور اوپر سے نام جو تیہ کیا گیا ہے وہ ہی تیہ ہو جائے یعنی ایک چیز تو صاف ہو گئی ہے دوسری بات مکھے منتری اشوگ گہلوت راجستان بہت منجھے ہوئے راجنیتک ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے اور کل ملا کر جس طریقے کی انہوں نے رڑنیتی جو بنائی ہیں اس سے پہلے بھی اور ایک بار پھر سے سرکار کو بچایا اور اب اس سے یہ کہیں نہ کہیں سنکیت انہوں نے ساتھ دے دیا ہے کہ جو ان کا ہوم ٹرف ہے راجستان وہ اس کو فیلحال وہ چھوڑنے کی اتنی جلدیباجی نہیں ہے ان کو ان کا پورا راجنیتک کریئر یہاں سے شروع ہوا ہے لہٰذا یہ پورا راجنیتی کا کھلا میدان کسی اور کے لیے نہیں چھوڑیں گے خاص طور پر اپنے در ویروہ دی سچن پائلٹ کے لیے اور دیکھیں جو تمام نیتا ہے وہ یہاں پر ابھی بھی آ رہے ہیں دیکھیں وہ چل کریں گے آپ وہ سب نکل رہے ہیں کیا پیسلا لیا ہے اندر کیا پیسلا ہوئی ہے اب اندر جارے پتا سے لگا اندر کیا ہوئے رہے ہیں آپ اتنا دیر کیوں پھر آئے ہیں اندر جا رہے ہیں لے نجھے پھر آئے ہیں ننک پھر لے مجھے دیر جو کر دیا بھی جو کھر دیا ہے بھی جتے آئے ہیں آپ راجنگ بنگدہ کے پوسلا سب آپ نے یہ کانگریز بھی دیجیں بھی 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 انتامیت بھی بھی ہوگا بھی بات کر کے انتوں کو سمجھے جیسکس کے یہ پرمک لیتا ہے جیسکس کون یعنی بسپا سے جو شامل ہوئے تھے بسپا سے لاکھن مینہ واجی بلی سندیب یاد ہو جوگنڈر اوانہ راجندر گوڑا یہ لوگ شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد راجندر گوڑا کے ساتھی واجی بلی گراج ملنگا اور کھلالی لال بیروا یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے لگ بگ ایک گھنٹے کے بعد یہاں پر آئے ہیں سنکیت ہی مل رہے ہیں کہ آئے نہیں ہیں ان کو بھیجا گیا ہے تکل ملاکر سنکیت بہت سارے مل رہے ہیں کہ آخر کار راجستان کا مکہ منتری کون ہوگا ہر کو یہ سوال پوچھ رہا ہے لیکن سچن پائلٹ کے لیے فیلحال نمبر گیم میں بہت زیادہ مشکل نجر آ رہی ہے نمبر گیم میں سچن پائلٹ کے پاس بہت زیادہ ویڈھاک نہیں چار سے پانچ جو ویڈھاک تھے وہ ان کے آواز پر موجود تھے اور اس کے بعد وہ سیدھے وہاں سے سی ایمار روانہ ہو گئے ہیں لیکن شانتی دھاری وال کے یہاں ایک سے دیڑھ گھنٹے میٹنگ چلی ہے لگ بگ اسی ویڈھاک تو یہ صاف ہیں سامنے دکھ رہے ہیں کہ ویڈھاک اور منتری یہاں پر موجود ہو تو یہاں سے سانکیتی گروپ جانی سانکیت دیتے ہوئے صاف نکل رہے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں یعنی ایک میسیج کی وہ اشوک گہلوت کے ساتھ ہیں اور اگر آلہ کمان کی طرف سے کوئی اس طریقے کا فیصلہ لیا بھی جا رہا ہے کہ راجستان کا مکمنتری سچن پائلٹ کے ہاتھ میں سوپیں گے تو کل ملا کر یہ دباؤ کی ایک راجنیتی بنانے کی کوشش ہے بلکل منیش جو آپ کہہ رہے تھے جو تصویریں اب نظر آ رہی ہیں جس طرح سے ویدھائک ڈیڑھ گھنٹا لیٹ پہنچے ہیں سات بجے کا وقت ویدھائک دل کی بیٹھک کا تھا لیکن اب ساڑھے آٹھ بجنے کو آ رہے ہیں تو اس میں کلیریٹی لگ نہیں رہا کہ آج پوسیبل ہو پائے گا اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا بھارت جوڑو یاترہ میں قدم تال ملاتے ہوئے سچن پائلٹ راحل گاندی کے ساتھ نظر آئے تھے لیکن یہ جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں لگتا نہیں اس بار بھی ان کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے اور سی پی جوشی جن کا نام سب سے زیادہ آ رہا ہے ایک ووٹ کے قارن وہ سی ایم نہیں بن پائے تھے کیا اس بار ان کی یہ منشاہ پوری ہو پائے گی دیکھیں فلال ابھی اس بات کی کلیریٹی نہیں ہے ایک بات تو صاف ہے کہ اگر مکہ منتری اشوک گہلوت راجستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ راجستان کو کسی انہینیتہ کے لیے کھلے طور پر تو میدان یہ نہیں چھوڑنے والے ہیں آگے ان کے بیٹے کا بھوشش راجنیتک بھوشش کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری بات جو ان کی ویکتیگت ادعوت تھی وہ سچین پائلٹ سے تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھل کے پہلی بار ایسا تھا کہ سچین پائلٹ کے لیے اشوک گہلوت نے تمام باتیں بھی کہیں اور جس طریقے سے بگاوت تو ہے اور اس کے بعد سرکار کو انہوں نے بچایا بھی نردلیے ویدھائک اور بسپا کے ویدھائکوں کو ملا کے تو ایسی استیتی میں جس بات کی جنگ یعنی چار سال جس میں پارٹی نے گجار دیے دونوں کے جو ادعوت تھی کسین پائلٹ کسی طریقے سے مکہ منتی نہیں مینے اور آخرکار وہی ہو تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نیتا کے بھی حجم نہیں ہوتا ہے لیکن آلہ کمان میسیج کیا لے کے آیا ہے ویدھائکوں کو کیا میسیج ملا ہے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ابھی فیلحال جو ادھر ادھر جو ویدھائک بچے بھی تھے جو یہاں پر پہنچے نہیں تھے ان کے پاس یہ میسیج مل گیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہاں پہنچے یہاں سے ایک ساتھ نکلے یعنی جو قیاس لگائے جارے تھے کہ جو سچین پائلٹ کے ساتھ جو ویدھائک ہو سکتے ہیں سچین پائلٹ کے پاس کچھ ویدھائک ہو سکتے ہیں وہ بھی اب یہاں پر آ رہے ہیں اب ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور آلہ کمان ایک میسیج دے گا کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں پارٹی میں انٹی انکمبنسی نہیں ہے لہٰذا جو چناؤں ہونے والا ہے راجستان میں ایک ساتھ چناؤں لڑے پارٹی میں راجستان کا مکہ منتری کون ہوگا اس کے لیے مجھے لگتا ہے آلہ کمان بھی کلیر نہیں کرے گا اور یہ تو لگتا ہے کہ مکہ منتری اشوک گہلوت فیلحال راجستان کو اتنی جلدی چھوڑ دے والے نہیں ہیں کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے جب ادھے پور میں میٹنگ بھی ہوئی تھی تو ایک بات تو یہ کہی گئی تھی کہ ایک وقتی ایک پد ہوگا لیکن نبی دن کا اس کے پاس وقت رہے گا نبی دن میں وہ پد چھوڑ سکتا ہے تو کس طریقے کی رڑنیتیات ہے ایک ہی جاری ہیں اس سے ساپ دکھائی دے رہا ہے لیکن اب تمام جو ودھائک ہیں ذرا مریش وہ بتائیے جو دوسرا دھڑا ہے سچن پائلٹ والا وہ کہاں اس وقت دیکھیں کچھ ودھائک جو سچن پائلٹ کے ساتھ تھے وہ فلحال اب وہاں سے ہٹ گئے ہیں سچن پائلٹ خود گھر سے روانہ ہو گئے ہیں جہاں پر ودھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے وہاں پر جو دوسرا دھڑا جو کچھ ادھر ادھر تھے پائلٹ کے ساتھ وہ بھی گھوم کے یہاں پر آئے ہیں جیسے ابھی آپ کے سامنے واجیب علی آئے سندیپ یاداؤ آئے لاکھان مینا آئے راجندر گڑھا بھی نہیں آئے ہیں جو کہ پردیس سرکار میں منتری ہیں اور کھل کے ابھی انہوں نے بولا ہے کچھ دیر پہلے ہم سے باتچیت بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ راجستان کا جو مکھے منتری ہو وہ سچن پائلٹ بنے مکیش بھاکر اور وید پرکاس سولنکی یہ ایسے ودھائک ہیں جو لگاتار سچن پائلٹ کے گھوٹ کے ہیں وہ اس گروپ میں نہیں آئے اب وہ ودھائک کہاں ہیں یہ ابھی کسی کو نہیں پتا ہے لیکن کچھ ودھائکوں کی تصویر جرور مکہ منتری آواز کے اندر سے آئی ہے جس میں ریٹا چودری حریش میڑا اور جو تمام ودھائک ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اب یہ جو بچے ہوئے مانیش یہ سوال تو آپ تمام ودھائکوں سے پوچھی رہے ہوں گے جس میں صرف ایک ہی چیت پر فوکس رہے گا جی مانیش یہ سوال تو آپ وہاں تمام ودھائکوں سے پوچھی رہے ہوگے کہ پنجاب میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے جو کانگریس نے وہاں اپنی گت بنائی اب لگ بگ وہی آنا دور آئیں اس سے پہلے بھی سچین پائلٹ ناراض ہوئے تھے وہ پورا دھڑا ناراض ہوا تھا اب اگر ایک بار پھر سے ایسا ہوتا ہے چناب آنے والے اگلے سال تو کانگریس کو بہت نقصان ہوگا اس پر کیا جواب ملتا ہے دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اسی کو لے کر شاید وہ آلہ کمان کو اشوک گہلود بھی میسز دینا چاہ رہے ہیں کہ سر پر چناؤں ہیں اور چناؤں میں پارٹی انٹی انکمبنسی سے ویسے ہی بہت زیادہ جھول رہی ہے چار سال بید گئے ہیں چار سال میں دو گٹوں کا جو جھگڑا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے اور ایسے وقت پر اگر سچین پائلٹ کے ہاتھ میں کمان دی جاتی ہے تو ورشت ویدھائک جو ورشت نیتا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے کہ سچین پائلٹ کو کیوں دیا ہے کیونکہ ہم نے تو سرکار بچانے میں آپ کا سہیوگیتہ نبھائی تھی تو اب جن لوگوں نے ویرود کیا اور آخرکار وہی اگر جیت رہے ہیں تو ہماری سہب آگیتہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ راجستان میں جاتی سمیقران کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے OBC ورڈ بینک ایک بڑے پیمانے پر ہے اشوک گہلود خود بھی OBC کے بڑے نیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ گوجر میناو کا جو اس بار جو پوروی راجستان کا جو ملن ہے وہ صرف اس لئے ہوا ہے کہ سچین پائلٹ کو کئی نہ کئی مکہ منتری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ایک ایسا بھی رڑا ہے یعنی جات جو سیاسی سمیقران ہے وہ بڑے پیمانے پر کھڑا ہو رہا ہے گووین سنگھ ڈوٹاسرا کو آپ نے دیکھا ہوگا مکہ منتری اشوک گہلود کے ساتھ لگاتار گھوم رہے ہیں وہ شاید یہ میسز دینا چاہ رہے ہیں کہ راجستان میں اگر مانی بھی جاتی ہے اشوک گہلود مکہ منتری نہیں دینا چاہتے ہیں تو ایک سمیقران بدل کے جات مکہ منتری بنا دیا جائے یہ بھی ایک بات ہو سکتی دوسرا چہرہ کون ہو سکتا ہے کیا سی پی جوشی ایک ورشت نیتا ہے ایک ووٹ سے بھلے ہی آ رہے تھے لیکن جب جب سی پی جوشی کے اوپر سنکٹ آیا تب مکہ منتری اشوک گہلود نے ان کا ساتھ دیا تو کیا سی پی جوشی کو مکہ منتری بنا دیا جائے تو اس طریقے کے نام جرور آئے ہیں لیکن کہہ سکتے ہیں کہ کل ملا کر گین جو ہے وہ اشوک گہلود کے پالے میں ہے اور وہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ نمبر گیم ان کے پاس ہے سرکار سنکٹ کال میں انہوں نے بچائی ہے اور سب کچھ راجستان سے جو سیاسی سمیقران ہیں وہ سادنا چاہتے ہیں اور ایسے وقت پر جس وقت ان کو راشتی ادھیکش بنایا جا رہا ہے اور ان کی سہمتی کے بینا اگر راجستان میں مکہ منتری بنایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سیاسی سمیقران آنے والے چناؤں میں فٹ نہیں ثابت ہوں گے پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا منیج ذرا یہ بتائی اشوک گہلود اس وقت کہاں ہیں یہ بس کہاں کے لئے نکلی ہے سچین پائلٹ کہاں ہیں ذرا یہ دو تین سوالوں کے جواب دے دیجئے دیکھیں اشوک گہلود کچھ دیر پہلے ہوتل گئے تھے جہاں پر عجی ماکن اور ملکار جون کھڑ گئے موجود ہیں وہاں پر لمبی چوڑی باتچیت ہوئی ہے وہاں سے تھوڑی دیر میں روانہ ہونے والے ہیں سی ایم آر آئیں گے جہاں ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی یہ جو میرے پیچھے آپ جو بس دیکھ رہے ہیں یہ شانتی داریوال کے گھر پر بس کھڑی ہوئی ہے جہاں پر ویدھائک دل کی بیٹھک سے پہلے ایک لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر لگ بگ اسی سے زیادہ جو ویدھائک ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور اب یہ یہاں سے سیدھے روانہ ہوں گے ویدھائک دل کی بیٹھک میں ویدھائک دل کی بیٹھک کے لیے یہ جب سارے نیتہ پہنچیں گے تب مانا جا رہا ہے کہ ویدھائک دل کی بیٹھک شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے کچھ جرور نیتہ پہنچے ہیں سچین پائلٹ اپنے گھر سے روانہ ہوئے ویدھائک دل کی بیٹھک کے لیے اور وہ سی امار میں تھوڑی دیر بعد مہت جائیں گے بلکل اور جیسا کہ آپ نے بتایا دو پریوکشت جو آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا جانکاری ہے کیا ان سے اشو گہلوت مل چکے ہیں سچین پائلٹ سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے یا بھی سچین پائلٹ ان سے نہیں ملے جو آپزرورز آئے ہیں دو دیکھیں اشو گہلوت کی ملاقات ہو چکی ہے بلکل دونوں جو آپزرور آئے ہیں لمبی چوڑی ملاقات مکہ منتری اشو گہلوت کی ہوئی ہے کیونکہ جیسل میر میں تھے وہ تنوٹ مندر کے درشن کرنے کے بعد سیدھے جب یہاں پر آئے تو دونوں پریوکشتوں سے ملاقات کرنے کے لیے ہی پہنچے تھے اور سچین پائلٹ جب دلی سے آئے ہیں تو چونکہ دلی سے آئے ہیں تو دلی میں پہلے ہی ان کی ملاقات ہو چکی ہے باتشیت ہو چکی اس سے پہلے وہ کوچی بھی گئے تھے جہاں انہوں نے راہول گانڈی جو بھارت جوڑو یاترہ جو چل دی تھی وہاں ان سے ملاقات کی اس کے بعد وہ سیدھے دلی گئے دلی سے پھر جائپورا ہے حال فلال میں لگ بک چار دن میں تین بار وہ دلی گئے ہیں تو کشمکش کا دور لگ بک جاری ہے اور ابھی جو ویدھائک نکلیں گے ان کے یہ مانا جا رہا ہے کہ ویدھائک دل کی بیٹھک میں ایک رائے مشورہ جرور کیا جائے گا کہ وہ چاہتے کیا ہیں سبھی اتنی لمبی چوڑی بیٹھک ہوئی ہے اور یہ تمام ویدھائک یا تو کاغچ پر لکھ کر اپنی بات سہمتی دینا چاہیں گے یا ساروجنک جتنے بھی لوگ بیٹھیں گے ان کے سامنے ایک مت میں اپنی بات رکھ دیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد آلہ کمان کے ہاتھ میں ہیں وہ کیا تیہ کرتا ہے لیکن مکہ منتری اشو گلوت کی طرف سے یہ پورا سنکیت ہے کہ اگر ان کے حساب سے اگر نیتا راجستان میں مکہ منتری نہیں ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں جو چناؤں ہونے والے ہیں اس میں کاؤنگریس کے لیے منیزر آپ نے پیچھے کا درشے دکھائی وہ بس کھڑی ہوئی ہے دیری کس بات کو لے کر ہو رہی ہے دیکھیں یہ بس کھڑی ہوئی ہے اور اسی بس میں پیچھے سانتی داریوال کا گھر ہے یہاں سے ویدھائک نکلیں گے دیری اس بات کی ہو رہی کیونکہ لگاتار جتنے بھی ویدھائکیں وہ بیٹھے تھے ان کو تھوڑے دیر پہلے پرطاپ سنگھ کھاچری آواز سمبودھت کر رہے تھے جہاں پر بہت تیج تیج نارے لگ رہے تھے باہر تک آواز شنائی پڑ رہی تھی جس میں اندر تمام نیتا کہہ رہے تھے ہم سب ایک ساتھ ہیں ہم سب گلودھ کے ساتھ ہیں اور ان کو سمبودھت کون کر رہا تھا پرطاپ سنگھ کھاچری آواز اس کے بعد سرف سمبودھتی سے اب ڈیسیجن لیا گیا ہے اور اس کے بعد اب یہاں سے دیرے دیرے سارے ویدھائک جو نکلیں گے بس میں روانہ ہو کر جائیں گے دو بسیں یہاں پر منگوائی گئی ہے لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے یہاں پر دیکھنے والی ہوگی کہ یہاں پر جتنے بھی ویدھائک آئیں گے کتنے ویدھائک ہیں ہمارے پاس جو آنکڑیں ہیں اس کے مطابق لگ بگ اسی ویدھائک تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے ویدھائک یہاں پر جاتے ہیں اور کتنے ابھی سی ایمار میں پہنچ گئے ہیں یعنی اگر دونوں گھٹوں کی ہم بات کریں تو پائلٹ گھٹ میں کتنے ویدھائک ہیں اور اشو گلوت گھٹ میں کتنے ویدھائک ہیں کیونکہ نمبر گیم ہی ہے وہی راجستان کی راجنیتی کی دشاہ و دشاہ تیہ کرے گی اور آلہ کمان کے پاس میسید پہنچائے گی کہ یہ نمبر گیم میں فیلحال یہ جیت رہا ہے لہٰذا اگر کوئی اس کے وپریت فیصلہ لیا جاتا ہے تو راجستان میں کہیں نہ گئی کانگریس کے لیے آنے والے چناؤں میں بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے انتظار بس ویدھائکوں کا ہے آنے کا کہ یہاں سے نکلیں گے کیونکہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اتنی لمبی چوڑے منتھن کا دور کیوں کرنا پڑا کہ اس بات کی رڑنیتی کی جا رہی ہے اگر ویدھائک دل کی بیٹک سات بجے بلائی گئی ہے تو لگ بک ساڑھے آٹھ بجنے کو ہے پونے نو بجنے کو ہے دیڑھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کہیں تو پیچ فسا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اتنا منتھن ہوا ہے اور منتھن کے بعد امرت کیا نکلتا ہے اور امرت کا پیالہ پیے گا کون یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بلکل مریز ذرا یہ بتائیے یہ بس یہاں سے جہاں جا رہی ہے وہ ڈسٹنس کتنا ہے لگ بک کتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ویدھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے اور دوسرا اس بار سچین پائلٹ بہت خاموش ہے تو یہ خاموشی کیا سمجھے کہ انہیں معلوم ہے کہ پلڑا ایک بار پھر سے اشوگ گہلوت کا بھاری ہے دیکھیں یہ بس ابھی فیلحال جہاں پہ کھڑی ہے یہاں سے سی امار لگ بک دس منٹ کا وقت ہے دس منٹ کے اندر چکی لمبا چوڑا ایک لوازمہ پولیس کا رہے گا وہاں سی امار میں پہنچ جائے گا سچین پائلٹ کی خاموشی واقعی میں بہت کچھ سوال کھڑے کرتی ہے سچین پائلٹ نے کبھی بھی اس پورے سینیریو میں کوئی جواب نہیں دیا آپ نے پچھلی بار جو بگاوتی جو سرج ہوئے تو اس میں آپ نے مکمتری اشوگ گہلوت کو سنا ہوگا انہیں نکارہ نکمہ تک کہ سچین پائلٹ کو کہہ دیا تھا لیکن سچین پائلٹ نے ایک بھی جواب نہیں دیا اور اس بار بھی جتنے بھی انہوں نے بیان دیئے ہیں وہ بہتی نپے تلے سدے ہوئے شبدوں میں انہوں نے بیان دیئے یہاں تک کہ ان کے جو سمرتھک ہیں جو ودھائک ہیں ان تک کے میسج پہنچا دیا گیا یہ کسی طریقے کا کوئی ویرود نہیں کرنا ہے پردرشن نہیں کرنا ہے کوئی اپنی بات زیادہ کھل کے جاہر نہیں کرنی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہنی ہے جس سے ایک نیگٹیو ایمیج جائے اس بات کا خیال سچین پائلٹ نے بہت رکھا ہے کیونکہ پچھلی بار جم کے ویرود پردرشن ہو رہا تھا ہر طرف سے الگ الگ باتیں اٹھائے گئے تھے اور آلہ کمان کو باقاعدہ ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ دیکھئے ہم سرکار بنانے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو راجمائش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سچین پائلٹ مکھمنتی نہیں بن پا ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے رڑنیتی پوری تیار کی گئی ہے اور یہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے واقعی میں ویدھائیگ بھی بہت زیادہ ہے اس بار کنفیوج ہے دو دن پہلے ویدھان سبا ستر چل رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں تمام ویدھائیگ تو یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا تیہ ہوا ہے کدھر جانا ہے کیا آشو گلوت رہیں گے مکھمنتری نہیں رہیں گے تو کون رہے گا کیا سچین پیلٹ کی طرف جانا ہے تو ویدھائیگ بھی بہت پشو پیش میں بلکل منیش اور آج ہم نے پرتاب سنگھ کھاچری آواز کے علاوہ تمام منتریوں کو سنا بلکل اور ہم نے پرتاب سنگھ کھاچری آواز کے علاوہ اور دو تین منتریوں کو سنا وہ بلکل فرم تھے وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے وہ ایک طرح کا اعلان کر رہے تھے کہ جیو مانسر گھٹ ہے جنہوں نے دھوکہ دیا جنہوں نے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی ان کے ساتھ بلکل نہیں جانا ہے یعنی کلیریٹی ہے کہ وہ سب اشوگ ہیلوت کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل پنکر ابھی ایک سب سے بڑا سنگٹ ویدھائیگوں کے سامنے یہ ہے کہ اگر سچین پائلٹ مکھے منتری نہیں بنتے ہیں تو کیا سچین پائلٹ کا گھٹ زبردست ویرود اکتیار کرے گا ریولٹ ہوگا پارٹی پھر سے کیا اس طریقے کی استطیتی میں آئے گی کی بکھرا ہوگا سچین پائلٹ کا کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آنے والے چناؤں میں پوری راجستان سے لگ بگ 26 سیٹے آتی ہیں جہاں پر گوجر و میڑا باہل علاقے ہیں وہاں پر کیا پارٹی کو بہت بڑا ڈینٹ ہوگا ان تمام چیزوں کی بھرپائی کیسے ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو شاید آلہ کمان کو سمجھنا ہوگا کہ اس کا ایک وکلپ کیا نکالا جا سکتا ہے اشوگ ہلوت کی نیتی صاف ہے کہ اگر یہاں پر راجستان کو بیلنس کرنا ہے تو کئی نہ کئی ایک ایسا جاتی سمیقران سے چہرہ ڈونڈ کے نکالا جائے جس کا کئی نہ کئی ویروت فیلحال کسی بھی نیتا یا جنتا میں نہیں ہو ایسے میں چہرے کس وریتہ کے ادھار پر کیا ورشتہ کے وریتہ کے ادھار پر لیے جائیں گے یا پھر ایک جننایق کوئی چہرہ ہوگا بڑا چہرہ کون ہے یا جاتی سمیقران میں کوئی ایسا چہرہ فٹ ہو جس کے لیے کوئی ویروت کے سر نہ ہو جیسا کہ یہاں پر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو صافی کر دیا تھا کہ جو ایک سو دو ودایق ہیں انہی میں سے کسی کو طے کر لیا جائیں ہم اس کے لیے ویروت نہیں کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں فیلال ہمارے لیے اگر وہ بھی ہو تو وہ مکہ منتری بنے گا وہ چلے گا یہ پورا منیش یہ جو پورا کھیل چل رہا ہے ظاہر بات ہے یہ بات بھی کہہ دی گئی تھی جی ظاہر بات ہے بی جے پی باہر سے نظر بنائے ہوئے ہیں اگر سچن پائلٹ کے فیور میں نہیں جاتی ہیں چیزیں اگر ویروت کرتے ہیں تو کیا پھر ایک نیا سمیقران بنتا ہوا نظر آتا ہے اس تحتیم دیکھیں بلکل یہ بہت بڑا ایک ویکیوم کلیر ہو رہا ہے راجستان کے جو جاتیگت سمیقران ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک ڈیمانڈ یہ بھی اٹھ رہے کہ جات سی ام بنایا جائے جات ماہ سباہ کے ادھر چو تمام نیتاؤں نے کہا ہے